اسلام علیکم ایرمان کیسے آپ امید کرتے ہیں نیسے ہوں گے آپ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو فش کی ریسیپی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو بس یہی کو ہوں گی کہ لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کڑھائی میں میں چار ٹریبل سپون اوائل ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے زیرائی کیا اور زیرے کے بعد ہم نے اس میں کڑی پتہ ایڈ کر دیا اس کو ہلکا ہم سوتے کریں گے اور میں نے باریک کاٹ کے لسن اس میں ایڈ کر دیا ہے پانچ چھے جوے میں نے لسن کے ایڈ کیا ہے اور اسے بھی ہم ہلکا سوتے کریں گے یہ بالکل نیو ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مطلب کہ اسی ریسیپی میں نے کبھی بنائی نہیں ہے تو آج میں پہلی بار بنا رہی ہوں میندہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو اب میں نے اس میں پیاس کی پیسٹ ایڈ کر دی ہے چار میں نے پیاس چھوٹی لی تھی اور ان کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے اب اس کو ہم ہلکا گولڈن کریں گے پیاس ہماری ہلکی براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ایک چمچ میں نے لال مرچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور آدھا چمچ اس میں کٹوی ہوئی مرچ حلوی آدھا چمچ میں مگا سپیس آئے کا اور کالی مرچ ایک چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم انہیں میکس کر لیں گے پانچ میں نے چھوٹی ٹماٹر لی تھی اس کی میں نے بیسٹ بنا لی ہے اب یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کا ہم پانی کشک کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے ہم اچھے سے پانچ چھے منٹ ہمیں ٹماٹر کو بھوننا ہے اچھے سے اس مسالے کو بھوننا ہے اچھے سے اور اب میں نے اس میں کلونجی ایڈ کر دی ہے اب دھنیا زیرا میں نے روست کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے ایک چمچ اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا ٹماٹر پیسٹ یہ ایک چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹیبل سپون ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ اس میں جائے گا کریم یہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ویسے فش بنانے کے بہت سے طریقے ہیں تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی میں نے اجاب کر لیا ہے اس وجہ کچھ نیو ہو جائے یہ ٹماٹر اور مسالے سارے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اب جتنی آپ لوگوں کو گریوی چاہیے اسے ساب سے ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے اس میں میں نے اس میں آدھا کپ ایڈ کر دیا ہے پانی اور اس کے بعد میں اس میں فش ایڈ کر دوں گے پانی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب اس میں جائے گی فش اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس میں جائیں گے آلو جو میں نے بہرے بوائل کر کے رکھی ہیں تو وہ اس میں میں ڈال دوں گے اس کو پانچ منٹ ہم کور لگا کے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ فش ہماری اچھے سے گل جائے تو ہماری فش کو پانچ منٹ ہو چکی ہیں تو یہ اچھے سے ہو چکی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو بوائل کر کے میں نے آلو رکھی تھے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور پلیس فرین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ میری آپ لوگ سپورٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنے فرین میں شیئر کریں پانچ چھے میں نے ہری مرچ کاٹ کے رکھے دیں اب میں اس میں وہ ایڈ کر دوں گی اور اس میں جائے گا ہرا دھنیا اور اب ہم اسے اچھے سے مرچ کر لیں گے تقریبا ہماری فش تیار ہونے والی ہے اس پہ بس ہم ہلکا دم لگائیں گے اس میں ہم تھوڑی سی میتھی ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہلکا دم لگانا ہے اور اس کے بعد ہماری فش ہو جائے گی تیار اس میں دو ٹی سپون ایڈ کر دوں گی کسوری میتھی اور اسے ہم دم لگائیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لئے ہلک کی آج پہ رکھیں گے ہمیں سے پانچ چھے منٹ اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ جی تو پانچ منٹ میں نے اسے دم دیا ہے تو اب ماشاءاللہ سے اور چکے ہیں تیار تو اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور آپ لوگوں کا میری ریسپی کیسی لگیں کمیٹ کر کے مجھے لازمیں بتانا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ اولی ریسپی پر ملاقات ہوگی اپنا اپنے پیاروں پر خیال رکھیں اور مجھے بھی توہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی